بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر نادنگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں نادنگ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپنٹس ہم نے آئی تھی کیونکہ جو لوگ جو انویسٹرز مقدمات کا اندراج کروا رہے ہیں وہ اب بہت ہی ذہن سے کام لینا شروع ہو چکی ہے اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ مقدمات درج کروا رہے ہیں ان کی رقم ان کو ضرور واپس ملے گی اس کی وجہات میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے تو کمیشن ایجنٹ ہی اس کمپنی کو بناتے ہیں اور کمیشن ایجنٹ اس کمپنی کا پھلیا بگاڑتے ہیں اور آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز میں جو کمیشن ایجنٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ مال بھی بنایا جو لوگ موٹ سائیکل پہ آتے تھے وہ اب ماشاءاللہ ویزل گاڑیوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دی انہوں نے جن کے پاس کرائے گا گھر تھا وہ اب چار چار گھروں کے مالک بن چکے ہیں پروغرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایک اور تھانا شالی مار میں دو سو انسٹھ بٹا چودہ ایک مقدمہ ہوا ہے جو تقریباً چھے کروڑ پہ مالیت کے لگ بگ ہے اور اس کے لباً دو سو پچپن اور دو سو تریپن یہ جو تین مقدمات درج ہوئے ہیں تھانا شالی مار میں یہ انتہائی اہم نویت کی ہیں اور اس میں جو دو سو تریپن ایک مقدمہ درج کروایا ہے حسن سرفراز نے انہوں نے اس مقدمے کو صحیح طریقے سے بان دیا اور اس میں جن جن لوگوں کو انہوں نے نامزد کیا ہے وہ دات کے مستحق ہیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستانی عوام لڑتی رہی ہے اور ان لوگوں کو معلوم تو ان کمیشن ایجنٹوں کو کہ شوکت مروت کے پاس کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اس نے فراڈ کرنے اس کے اوپر بات کریں گے فور یو ریل ٹریڈرز کے مالک ساجد حسین ان کو آپ کو معلوم ہے کہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل کوئٹا نے طلب کیا ہے اور کل انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اچھا فور یو ریل ٹریڈرز کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے فارم ہاؤس کے نام پر ایک اور کمپنی مارز وجود میں آئی ہے اس کمپنی کا نام ہے ارلی سن اور اس کے جو مالک ہیں ان کا نام زہیر الدین بابر ہے اور جو ساجد حسین کے والد کا نام ان کا والد کا نام ہے زہیر الدین اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ارلی سن کے نام پر جو کمپنی ہے جو آٹھ سے بارہ بھی زیادہ پرافٹ دیتی ہے وہ کمپنی اس کے پیچھے کیا کہیں ساجد حسین تو نہیں ہے کیونکہ وہ کمپنی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ دودھ فروخت کرتی ہے اور ارلی سن والوں نے بھی بہت بڑے بڑے دعوے کی ہیں جو ساجد حسین نے دعوے کی تھی پھر آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کے بہت بڑا کمیشن ایجنٹ جو پاکستان تریکی انصاف کو بہت زیادہ لائک کرتا تھا جو جلاو گراو کے متعدد مقدمات میں ملوث بھی ہے ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے اس نے جو الصفہ ہوم کے نام پر ایک کمپنی بنائی تھی جب آہ اب اس کمپنی کا نام گرین ہیون ویل اس طرح کا نام رکھا گیا ہے یعنی کہ ملک توقیر اوان اب ملک توقیر اوان اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو رمضان آفر اس نے دی ہے اب یہ اتنا بڑا نوصر باز ہے کہ جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے رینڈ کی گاڑی پہ وہ گھومتا ہے وہ اب لوگوں کو لالے دے رہے کہ آپ اگر مجھے پانچ مرلے کے چھے پلاٹس سیل آؤٹ کرو گے اس کی سیل دوگے تو میں آپ کو آلٹو گاڑی انام میں دوں گا پھر ملک توقیر اوان کے ساتھ ڈاکٹر اسکر وہ کس سے بھولا نہیں ہے کیونکہ میں نے کہتا ہوں اکثر پروگرام میں کہ یہ جو نوصر باز ہیں انہوں نے سنت رسول رکھ کے جھوٹ بولنا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سنت رسول رکھ کے پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہوتا ہے ملک توقیر اوان کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر اسکر کو دیکھ لیں دونوں نے ماشاءاللہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے اوپن چیلنج ہے ملک توقیر اوان کو جو دعویٰ کرتا ہے کہ چکری کے پاس اس کی زمین ہے تائر نے صرف دعویٰ کرتا ہے کہ چکری کے پاس ملک توقیر اوان کی کیا پورے پاکستان میں کہیں زمین نہیں ہے سوائے اس کے جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ بھی میرے حال سے ایک دو کنال کا گھار ہوگا باقی ٹوٹلی فراڈ کر رہا ہے ملک توقیر اوان اس نے رمضان پیکی دیا کہ پانچ لاکھ کی ڈریکٹ سیل دیں تو آپ کو موائل فون گفٹ کرے گا پھر وہ کہتا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے کی ڈریکٹ سیل دیں آپ کو موٹسیکل گفٹ کروں گا بیس لاکھ روپے کی ڈریکٹ سیل دیں آپ کو عمرہ پیکی دیا جائے گا پانچ پر لے کے چھے پلاٹ دیں آلٹو گاڑی دیجئے ملک توقیر اوان کے پاس اپنی جو گاڑی ہے وہ رنٹ کی گاڑی ہے پھر اسی طرح وہ کہتا ہے کہ نوے ہزار سے ڈریکٹ لاکھ روپے کا بیسک پلین ہے پھر ان کا ایک سپیشل پلین ہے پنٹالیس لاکھ سے پانچ کروڑ بے کی سیل کا اب ملک توقیر اوان وہ نصر باد ہے کہ جس نے آل پاکستان پروجیکٹس کے اندر رہ کر پاکستانی عوام کو اچھا خاصا چونہ لگایا ملک توقیر اوان وہ نصر باد ہے کہ جس نے ایڈم اومین چودری کو بھی چونہ لگایا اور ایڈم اومین چودری تو جو انویسٹرز تھے ان کو بھی ملک توقیر اوان نے چونہ لگایا اور یہ بھی اطلاع ہے کہ جو حافظ شہزاد تھا ملک توقیر اوان کا پارٹنر حافظ شہزاد ملک توقیر اوان کے درمیان سر جنگ شروع ہو چکی ہے کیونکہ حافظ شہزاد نے ملک توقیر اوان کو کہا کہ تو نصر بازی کر رہا ہے تو میرا ساتھ نہیں دوں گا جس کے بعد دونوں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان میں پڑ گئے تھے یعنی کہ انہوں نے ہاتھا پائی لڑائی جگڑا کیا اور اس حوالے سے میں مزید ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ملک توقیر اوان کی شخصیت کیسی ہے اسے کیسی نصر بازی کرنی ہے اچھا جو فور یو ریل ٹریڈرز ہیں ساجد حسین ان کو انتیس مارچ کا نوٹس جاری ہوا تھا ایف ای ای انڈی کرپشن سرکل کوئٹا کی جانب سے اب کل دیکھتے ہیں کہ ساجد حسین کیا ایف ای ای انڈی کرپشن سرکل کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ زہیر الدین بابر ایک ارلی سن کے نام پر ایک اور کمپنی لیایا ہے اور میں نے جب آئی ڈی کار دیکھا اس کا ساجد حسین کا تو اس کے والد کا نام زہیر الدین تھا جبکہ جو ارلی سن کمپنی کا مالک ہے اس کمپنی کے مالک کا نام زہیر الدین بابر ہے یہ اب پتہ نہیں یہ بھی کمپنی ساجد حسین کیا یا زہیر الدین بابر ایک الگ سے کوئی نیا مارکیٹ میں آئے جو آٹھ سے بارہ پرسنٹ مہانہ پرافٹ دے رہا ہے جس طرح ساجد حسین دیتا ہے اب ارلی سنوالوں کو بھی انشاءاللہ ایف ای اے ان کے خلاوالے سے بھی انکوائری کرے گی سیکیول ڈیک سینج کمیشن پاکستان میں میری بات ہوئی تھی تو جو فور یو ریل ٹریڈرز ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا جائے گا کہ ان کے پاس جو لیسنس ہے اس لیسنس کے وضعے وہ والا بزنس نہیں کر لے یہ تو پبلک ایٹ لارڈ سے انویسمنٹ حصول کریں جو کہ غیر قانونی ہے پھر ناظرین جو ملک توکیر آوان اور ڈیکٹر اسکر ہے اس حوالے سے آپ کو مزید کچھ چیزیں بتاؤں گا لیکن آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوقت اللہ مروت ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہمشیرہ ہے کائنات مسعود ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے مقدمہ نمبر دو سو تریپن جو حسن صرف راز درج کروایا تھانا شالی مار میں نوے لاکھ روپے مالیت کا یہ پرچہ ہے اور اس میں جو نامزد کیا گیا ہے ایک حیدر حبیب ہے یہ ایک نیا کردار آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز میں سامنے آیا ہے ریحانہ ہے ایک خاتون ریاض اختر ہے سردار احمد رضا جو ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں اور جو کنٹری ہیڈر ندیم اس کے علاوہ ان کو نامزد کیا گیا ہے ان مقدمات میں اور ابھی تک جو تھانا شالی مار میں مقدمات درج کروایا ہے وہ مختار خان نے کروایا ہے سعید کرشی نے کروایا ہے اس کے ساتھ ارسلان فیاز انہوں نے مقدمات درج کروایا ہے حسن صرف راز نے مقدمات درج کروایا ہے محمد واجد انہوں نے ایک کرول چالیس لاکھ روپے کا مقدمات درج کروایا ہے اور جو امیر حمزہ خان ہے انہوں نے لگ بگ چھے کروڑ پہ کی نصربازی کا مقدمات درج کروایا ہے اب جو ناظرین میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب آپ کی رقم واپس ملے گی اس کی بات کیا میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح حسن سرفراز نے کائنات مسعود کے ساتھ ساتھ حیدر حبیب کو مقدمہ میں نامزد کر دیا ریحانہ کو مقدمہ میں نامزد کر دیا ریاض اختر کو مقدمہ میں نامزد کر دیا جو منیجنگ ڈریکٹر تھے آئی ایس ایم مار کے سردار احمد رضا اور جو کنٹری ہیڈ تھے ندیم ان کو نامزد کر دیا اب جو جو لوگ مقدمات درج کروا رہے ہیں وہ یہ کنٹری ہیڈ کو منیجنگ ڈریکٹر کو جو اور ڈریکٹر ہیں ڈریکٹر آپریشنز ہیں ڈریکٹر فائنائنس ہیں ان کو آپ مقدمہ میں نامزد کریں گے کیونکہ انہوں نے آپ کے پیسوں سے اچھا بھلا کمیشن کھایا ہے جو لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے یہ بڑی بڑی سیلے دے کے باہر کے ٹور لگاتے رہے ہیں وہ تمام ریکارڈ بھی موجود ہے اور جن لوگوں کے ذریعے پیسہ باہر منتقل ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ بھی فائی اے انٹی کرپشن سرکل نے حاصل کر لیا ہے اب آپ کے پاس سنیری موقع ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کنٹری ہیڈ ہے منیجنگ ڈریکٹر ہیں ڈریکٹر آپریشن ہیں ڈریکٹر نارت ہے ڈریکٹر فائنائنس ہے ان تمام کو اپنے مقدمات میں نامزد کریں ان لوگوں نے جو آپ کے پیسوں کا کمیشن کھایا ہے وہ کمیشن واپس دیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی اس طرح آپ کو آپ کی رقم لازمی واپس ملے گی آئی ایس اے مارڈ کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت وہ ابھی تک جسمانی ریوانڈ کے ور پولیس کی حراست میں ہے کیونکہ پورے پاکستان میں لگ بگ سو سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں شوکت اللہ مروت اور کائنات مسعود کے خلاف اب لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو منیجنگ ڈریکٹر ہیں سردار احمد رزا جو کنٹری ہیڈ ایندیم اور دیگر جو ان کے ڈریکٹر ہیں ان کو ان مقدمات میں نامزت کریں تو انشاءاللہ عزیز آپ کی رقم آپ کو ضرور واپس ملے گی جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ شوکت اللہ مروت عید سے پہلے باہر آ جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ شوکت اللہ مروت کیا عید سے باہر واپس آتا ہے یا اگلی سال کی عید بھی وہ سنٹرل جل اڈیالہ کے اندر گزارے گی کیونکہ دو مارد دو اپریل کو اس کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی تاریخ ہے اور انشاءاللہ اس کا نام بھی ای سی ایل سے نہیں نکلے گا اور جب تک وہ عوام کا پیسہ واپس نہیں کرے گا اس ٹھائم تک اس کی جان بکشی نہیں ہوگی اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ